یہ جو جملہ ہے نا ملہ کی دور مسجد تک یہ جملہ مسلمانوں نے نہیں بنایا ہے یہ یہودیوں نے بنایا ہے یہ عیسائیوں نے بنایا ہے یہ ہندووں نے بنایا ہے کہ مولوی کو مسجد کے اندر محدود کر دو کہتے ہیں مولوی کا سیاست میں کیا کام ہے مولوی کا کاروبار سے کیا کام ہے بس یہ تو اپنی نماز پڑھائے یہ یہودی ایجنڈا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر ریاست قائم کیے فلائی ویلفیر قائم کیا ہے یتیموں بیواؤں کی لسٹیں بنائیے جہاد کے لیے صحابہ کی تشکیلیں ہوئیے تبلیغ کے لیے صحابہ کے وفود بیجے ہیں لوگوں کے معاملات کے فیصلے مسجد میں بیٹھ کر ہوتے تھے آج طلاق کے فیصلے سیاسی پارٹی کے دفتر میں ہوتے اس سے بڑا علن فقیر بھی آپ کو نظر آئے گا جو طلاق اور نکاح کے اور ویراست کے فیصلے سیاسی پارٹیوں کے دفتر میں کرتے ہیں ان کو پتہ ہے بھائی تو یہ جو کہتے ہیں نا ملہ کی دور مسجد تک یہ تو ان کا نعرہ ہے جس سے مسلمان بھی متاثر ہو گئے یہ نا مولویوں کا کیا کام ہے ختم نبوت کے مسئلے پر کادیانیوں کو پاکستانی آئین نے پاکستانی اسیملی نے پاکستانی پارلیمنٹ نے کافر کہا ہے پوری دنیا کے اندر آپ کوئی مسلم ملک مجھے بتاؤ جہاں کی پارلیمنٹ اور اسیملی نے کادیانیوں کو کافر ڈیکلیر کیا ہو سوائے پاکستان کے چیلنج دیتا ہو اور الحمدللہ یہ علماء کی قربانی ہے سب سے زیادہ مدارس پاکستان میں ہیں یہ علماء کی قربانی ہے سب سے زیادہ مسجد پاکستان میں ہیں یہ علماء کی قربانی ہے سب سے بڑا تبلیغی نیٹ ورک پاکستان میں ہیں یہ علماء کی قربانی ہے سب سے منظم درس نظامی کا نیٹ ورک پاکستان میں ہیں یہ علماء کی قربانی ہے ابھی دو ہفتے پہلے ہماری اس مسجد میں جماعت آئی تھی اس میں وہ افریقہ کے ایک ملک کے عالم بھی تھے خود انہوں نے میرے سامنے اعتراف کیا کہ پاکستان میں ہمیں جو اسلام کی بہار نظر آتی ہے پوری دنیا میں نہیں ہے اور اس کی وجہ یہاں کے علماء کی قربانی ہے بعض لوگ کہتے ہیں علماء نے کیا کیا ہے یہ جو تمہارے بیٹے ہوئے ہیں تمہارا نکاح ہوا ہے علماء نہیں ہوتے تو کہا کیا کرتے ہیں عوام کہتی ہے علماء کے تین کام ہیں عوام کہتی ہے ایک کام کیا ہے کہ یہ نمازیں پڑھائیں گے ازانیں دیں گے دوسرا کام یہ نکاح پڑھائیں گے تیسرا کام یہ جنازہ پڑھائیں گے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں علماء کے یہ تین کام آپ نے ذمہ لگا دیئے علماء نے اس میں کوتا ہی کی ہے کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ علماء نے کہا آج آنڈی ہے بارشے توفانے آزان نہیں ہوگی آج نماز نہیں پڑھائیں گے ہماری تنخواہ بڑھاؤ ہمیں اتجاج کر رہے ہیں ورنہ نماز نہیں پڑھائیں گے کبھی ایسا ہوا ہے ایک آدمی جو نہ مہمانوں کو جانتا ہے نہ اس کی برادری ہے نہ وہ خوشی غمی کو جانتا ہے وہ کہتا ہے میرا پچاس ہزار میں گزارہ نہیں ہوتا ہے اور اکثر ایسی مسجدیں ہیں جہاں عالم کو آٹھ دس ہزار روپے دیتے ہیں اگر عالم کبھی کہتا ہے میری تنخواہ بڑھاؤ کہتا ہے یارب یہ مولویہ بھی جو ہے نہ تنخواہ بڑھانی کی فکر الحمدللہ علماء کو اس کی فکر نہیں ہے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ آج تک علماء نے اپنے فریضے میں کوتا ہی جلسہ ہو جلوس ہو ہڑتال ہو امرجنسی ہو فائرنگ ہو توفان ہو آندی ہو تیزتن ہوائیں ہو سردی ہو گرمی ہو برہباری ہو حکومت کی طرف سے کرفی ہو الحمدللہ نہ آزان میں کوتائی ہوئی نہ نماز میں یا ہوئی ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ جی شادی تیاریں نکاح پڑھانے کے لئے کوئی مولوی نہیں مل رہا کبھی ایسا ہوا ہے میت تیاریں جنازہ پڑھانے والا نہیں مل رہا میں بچے کو قرآن پڑھانا چاہتا ہوں کاری نہیں مل رہا مجھے فتوہ چاہیے مفتی نہیں مل رہا رمضان آگیا مسلح سنانے والا حافظ نہیں مل رہا حج کے مسائلیں کوئی سکھانے والا مولم نہیں 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 الحمدللہ علماء اپنی ذمہ داری کو ادا کر تو یہ انیس سو تہتر میں پاکستانی اسملی نے کادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے یہ کس کی محنت دنیا کو کس نے بتایا کہ کادیانی کیا ہے ختم نبوت کیا ہے اس وقت مفتی محمود رحمت اللہ لے عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ لے غلام غوث ازاروی رحمت اللہ لے ان علماء نے سینوں پر گولیا کھائی جیلوں میں رہے نظر من کیا گیا تانے دیئے گئے ان کی اولادیں فوت ہو گئی یہ جیل میں تھے شاجی سے کسی نے پوچھا زندگی کیسی گزری فرمایا آدھی ریل میں آدھی جیل میں اتنا بڑا مسئلہ آپ کا حل کیا تو پارلیمنٹ اور اسملی میں علماء کو ہونا چاہیے یا نہیں یا سوبائی اسملی والے مسجد میں آ کر پوچھیں گے ہم یہ بلپاس کریں یا نہیں علماء ہوں گے تو رکاوٹ بنیں گے نا اور الحمدللہ مکتی پر علماء ہے لوگ کہتے مولویوں نے کیا کیا ہے یعنی عزی فیصد یہ بدماش ہوتے دس پندرہ فیصد علماء اسملیوں میں ہیں لیکن الحمدللہ آج تک اپنے جرت اور موقف پر قائم تو آپ علماء کو اسملیوں میں بیجو اگر نظام بدلنا چاہتے ہو